السلام علیکم آئیوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے کہ آپ سب لوگ ٹھیک تھاک ہوں گے خیالیت سے ہوں گے آج کی ویڈیو نا آپ لوگوں نے پوری دیکھنی ہے انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گی آج میں بہت ایکسائٹیڈ بھی ہوں اور بہت خوش بھی ہوں کیونکہ دو سال کے بعد میں رمضان و مبارک کو اس طرح سے انجائے کرنے جاری ہوں اس طرح سے سیلیبریٹ کرنے جاری ہوں جیسے میں پچھلے دو سالوں میں نہیں کر پائی تھی جو میں اپنے ویڈیو میں اس کی وجہ بتا چکی ہوں میری سارے چینل پہ جو چند ایک ویڈیوز بہت میری اپنی فیورٹ ہیں یہ ویڈیو ان ساروں میں شمار ہونے والی ہے بلکہ شاید ان سب میں سب سے اوپر ہونے والی ہے کیونکہ میں نے بہت دل سے یہ ویڈیو بنائی ہے رمضان ڈیکور کی شاپنگ والی ویڈیو پہ ایک خاتون کا کمنٹ آیا انہوں نے مجھے کہا کہ یہاں پہ سارے جتنے بھی یوٹیوبرز ہیں وہ کھانے بنا بنا کے فریز کر رہے ہیں اتنی اچھی اچھی چٹنیاں بنا رہے ہیں اور اتنی ساری چیزیں مطلب فروزن چیزیں بنا بنا کے رکھ رہے ہیں تو آپ ڈیکور کی طرف آپ کا اتنا رجھان کیوں ہیں آپ نے کیونے اس طرح کی کوئی ویڈیو بنائی تو پہلے میں ان کو جواب دے دوں کہ پورا سال ہی ہم لوگ کھائی رہے ہوتے ہیں اور میں کوئی ایسی چیز خاص نہیں کرتی رمضان میں کہ جو میری روٹین میں نہ ہو رہی ہو سوائے پکوڑوں کے پکوڑے مطلب کبھی بنتے ہیں جیسے بارش ہو گئی یا کہ خاص وجہ ہو تو میں پکوڑے بنا لیتی ہوں ادروائز باقی ساری چیزیں تو روٹین میں ہی بن رہی ہوتی ہیں مطلب فروٹ چار بھی بن جاتی ہے فروٹ سیلڈ بھی بن جاتا ہے پاستا میکرونی یا چکن پکوڑا یا برگر یا پیٹیز یا سینڈویچ مطلب جو بھی ہم احتمام کرتے ہیں تو میں روٹین میں بھی کر رہی ہوتی ہوں کیونکہ میرے بچے چھوٹے ہیں تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ان کو اس طرح کی چیزیں دوں جن سے ان کا پیٹ بھی بھر جائے اور کھانے میں ان کا انٹرس بھی برقرار تو آل ریڈی میرے فریج میں کافی ساری فروزن چیزیں پڑے بھی ہیں کیونکہ روٹین کا حصہ ہے تو مجھے زیادہ محنت نہیں کرنی پڑے گی پکانے کے لیے اور جب روٹین میں اس طرح کی کوکنگ چل رہی ہوتی ہے تو سارا کچھ کی پریکٹس میں آپ ہوتے ہیں تو آپ کو زیادہ مشکل نہیں ہوتی ہے ٹیسٹ مجھے نہیں لگ رہا کہ مجھے کوکنگ میں زیادہ ٹائم ویسٹ کرنا پڑے گا یا مجھے کچن میں زیادہ ٹائم گزارنا پڑے گا نہیں میری انشاءاللہ عبادات بھی کمپرومائز نہیں ہوں گی اور اچھے طریقے سے میرا کھانا سہر افتار بھی انشاءاللہ انشاءاللہ مینج ہو جائے گا کیونکہ جتنا پرپیئر کرنے کی ضرورت تھی وہ سارا کچھ تو میرے پاس پرپیئر کیا ہوا ہے میری ساری ہر طرح کی چٹنیاں بھی بنی ہوئی ہیں سارے مسالے بھی بنے ہوئے ہیں اور فروزن میں کچھ دن پہلے بھی ابھی میں نے رول بنائے تھے سموسے بنائے تھے وہ بھی ہیں بس تھوڑا چکن میرینیٹ کر کے رکھ دوں گی اور وہ اتنا لمبا چوڑا کام نہیں ہے خیر یہ جب میں ڈی آئے وائے بنا رہی ہوں میرے گھر میں شادی کا ایک کارڈ آیا تھا اور وہ بہت پیارا تھا اس کے اندر والا حصہ تو میں نے پھینک دیا اور اس کے بعد میں نے اس طرح سے پیارا سا رمضان مبارک کا بینر سا بنا لیا اپنے کنسول کے اوپر رکھنے کے لیے اچھا میں سوچ رہی تھی کہ میں ڈائننگ ٹیبل کا لک چینج کر دیتی ہوں تھوڑا سا رمضان کے حوالے سے بھی اور ویسے بھی تھوڑی فریش فیل آئے گی کیونکہ ڈائننگ ایریا آپ کا وہ واحد گھر میں جگہ ہوتی ہے جہاں پہ ساری فیملی نے ایک بار دو بار دن میں اکٹھے ہو کے بیٹھنا تو ہوتا ہی ہے تو رمضان مبارک میں تو اور بھی زیادہ دسترخان کی رونک آپ کو پتہ بڑھ جاتی ہے تو میرے پاس یہ ماربل شیٹ پڑھی ہوئی تھی میں نے دراز سے منگوائی تھی کسی اور مقصد کے لیے اس میں سے بچ گئی تھی تو میں نے اس کو لگا کے دیکھا لیکن وہ رول پورا نہیں آیا میں بڑی ڈسپوائنٹ ہوئی میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں ماربل شیٹ کے ساتھ اس کو کور کر دوں میں ڈائننگ ٹیبل کے اوپر نہ کوئی کور نہیں بچھا سکتی اس کی وجہ یہ ہے کہ بچے کھانا کھاتے ہیں تو کبھی وہ پانی گرا دیتے ہیں کبھی چائے گرا دیتے ہیں تو اس وجہ سے میں کوئی اس طرح کا کور نہیں بچھا سکتی کہ جو صاف نہ ہو تو شیشہ میں پریفر کرتی ہوں کہ اس طرح سے آپ کلاس کو صاف تو کر سکتے ہونا لیکن اگر ماربل والا سٹیکر اس کے اوپر لگ جاتا تو اس کی صفائی بھی آسانی سے ممکن تھی میرے پاس بہت عرصے سے یہ وڈن ٹری پڑی ہوئی تھی یہ جو آپ بیٹ پہ کھانا سرف کرنے کے پرپس کے لیے ہوتی ہے اس کے ساتھ ہولڈرز جو میں نے آپ کے سامنے اس کے اتارے ہیں تو میں نے کہا ویسے تو یوز ہونی رہی پڑی پڑی ایسے بیکار اور مجھے ایک دم سے خیال آیا کہ میں اس کی اوپر والی ٹری یوز کر لیتی ہوں اچھا سا اس کے اوپر لائٹس وغیرہ رکھتی ہوں اور ڈائننگ کے لوگ جو ہے نا وہ تھوڑی سی چینج ہو جائے گی آج کی ویڈیو میں نا آپ لوگوں کو ہر جگہ پہ کینڈلز نظر آئیں گی لائٹس نظر آئیں گی ہر جگہ کی ہر کارنر کی نا ایک الگ ہی فیل ہوگی میں سوچ رہی تھی کہ جیسے شادی والا گھر ہوتا ہے نا وہاں جب تک لائٹننگ نہیں ہوتی نا تو وہ شادی والا گھر نہیں لگتا تو اسی طرح سے نا جب میں نے سارا گھر سجا لیا جب آپ اس کی اوپرال لکھ دیکھیں گے تو وہ اتنی اچھی ایک فیل آ رہی تھی کہیں مون ہے کہیں سٹار ہے کہیں لائٹس ہے اود جل رہی ہے اتنی پیاری سی خوشبو ہے اود کا باہدہوے میں آپ کو بتا دوں کہ میں روٹین میں بھی جب گھر صاف کرا لیتی ہوں نا مارننگ میں جب صفائی ہو جاتی ہے تو اس کے بعد میں تھوڑی سی یہ اود جلا دیتی ہوں بخور ہے اود ہے مطلب میرے پاس تین چار پانچ قسم کی اس طرح کی ائر فریشنر ہیں خوشبویں ہیں جو میں جلا دیتی ہوں گھر میں اور گھر مہکتا رہتا ہے بڑی پیاری سی خوشبو آتی ہے یہ میری تھوڑی سی ابھی ختم ہو گئی ہے میں منگوا ہوں گی کیونکہ یہاں سے تو یہ ملے گی نہیں تو میں کسی برینڈ سے آن لائن یا پھر میں لاہور سے اگر کوئی آ رہا ہوا تو منگوا لوں گی اور اگر کوئی دبائی سے آ رہا ہو کوئی سعودیہ سے آ رہا ہو تو میں وہاں سے بھی منگوا لیتی ہوتی ہوں اور یہ انسٹاگرام کے ایک پیج سے میں نے لین تھی یہ تین لیکوڈ ہیں آئل ہیں ان کے اندر اور اس کے ساتھ ایک برنر آیا تھا جو کہ اب خراب ہو گیا ہے ابھی میں نے آج اس کو کافی دن بعد نکالا تھا کیونکہ یہ اگنور ہو رہا تھا لیکن یہاں چارجر لگانے والی جگہ پہ زنگ لگ گیا تو ابھی میں اس کو دوبارہ بھیجوں گی خیر یہ یوز کیسے ہوتا ہے کہ اس کے اندر پانی ڈالتے ہیں اور دو سے تین ڈرپ آپ نے اس لیکوڈ کے آئل کے ڈالنے ہوتے ہیں اور چارجر لگاتے ہیں تو اس کے اندر سے ایک بڑی پیاری سی خوشبو جو ہے وہ بکھا جاتی ہے تو بہت آپ کو میں مطلب دوسری جو ائر فریشنر ہے نا ان سے زیادہ میں پریفر کرتی ہوں اس کو کیونکہ یہ بڑی اچھی تھوڑی ریبک سی جیسے اگر آپ دوبائی گئے ہوں تو وہاں ائرپورٹ سے شروع ہوکے گاڑیوں تک ہر جگہ پہ آپ کو جو ہے نا بخور اود جلتی وی اور خوشبو ہے اتنی پیاری پیاری سے ریبک آ رہی ہوتی ہے تو اسی طرح سے میرا گھر بھی مہک رہا ہوتا ہے الحمدللہ اچھا یہ مون آپ لوگ دیکھ چکے تھے میری بڑی فیورٹ بائے تھی اور اس کو بھی اب جلا کے یہاں رکھنے کا ٹائم آ گیا تو باقی کونسول کا میک اوور بھی آپ نے دیکھ لیا ہے کہ کیسے پرانا سا ایک ٹیبل میرے روم میں پڑا ہوا تھا جو بالکل میرے استعمال میں نہیں تھا لیکن اس کو میں نے کیسے ڈیکور کیا اور یہ جو ساری چیزیں میں نے ڈیکور کیا یہ کونسول میرے کچن کے دروازے کے بالکل باہر ہے میں کچن سے نکلتی ہوں یا کچن میں جاتے ہوئے تو میری اس کے اوپر نظر پڑتی ہے اور یہاں پہ یہ سینٹڈ کینڈلز جو ہیں یہ بھی میں نے آن لائن منگوائیں تھی یہ مجھے ریسیو ہو گئی ہیں یہ میں جلا کے رکھتوں گی اور یہ میری کینڈلز کے جو خولڈر ہیں یہ میں نے آپ کو دکھایا تھے کینڈلز سٹینڈ جس کو بولتے ہیں ان کے لئے جو کینڈلز منگوائیں تھی وہ میں نے آن لائن منگوائیں تھی وہ ابھی تک مجھے ڈیلیور نہیں ہوئیں ابھی رمضان المبارک کا ماشاءاللہ صبح روزے کا اعلان ہو چکا ہے تو اب دیکھیں اب کل ملتی ہیں یہ پرسوں لیکن جب بھی مجھے رسیو ہوں گی تو میں اس کے اندر رہے ہیں کینڈلز لگا کے اور ان کو جلا لوں گی ان سے بھی بڑی پیاری سی خوشبو آتی ہے وہ پہلے میرے پاس تھیں لیکن اب میرے پاس ختم ہو گئی ہیں تو میں نے منگوائیں ہیں اچھا یہ ویڈیو میں آلیڈی ریکارڈ کر چکی تھی اس کے بعد میں مارکٹ گئی اور دو تین اور چیزیں بھی لے کی آئی اور مجھے دکھ ہے کہ وہ میری ریکارڈ پیسیز جو ہے نا وہ اس ویڈیو میں ایڈ نہیں ہو سکے لیکن کوئی بات نہیں کسی نیکس ویڈیو میں میں آپ کو دکھاؤں گی جب آپ کوئی کام کر رہے ہوتے ہو تو پھر آپ کو اس سے ریلیٹڈ چیزیں نظر آتی ہیں تو آپ اکٹھی کرنی شروع کر دیتے اور میں نے تو بہت دن لگا گئی ہے چھوٹی چھوٹی سی چیزیں جو ہے نا وہ اکٹھی کی سب نے اپنے فریج بھی صاف کر لیے کچن بھی صاف کر لیے کچن سیٹ بھی کر لیے میرا الڑی ہوا وہ تھا تو میں نے سوچا کہ رمضان میں فریج کی بجائے اپنا دل صاف کر لیا جائے کوئی بڑی بڑی باتیں نہیں کرنی میں اور نہ ہی میں نے کوئی لیکچر دینے ہیں اس لئے میں اس طرح کے کسی ٹاپک پہ بات ہی نہیں کرتی لیکن میرا خیال ہے کہ روزہ ہمیں صبر کی تلقین دیتا ہے صبر ہی سکھاتا ہے لیکن آج کل ہم لوگ اتنے پیشنٹس ہمارے ختم ہو گئے ہیں ذرا بھی ہم لوگوں میں برداشت نہیں ہیں ہم کسی کی بات کا ریاکشن اتنی جلدی دے دیتے ہیں اور جس کو میں پیغام دینا چاہ رہی ہوں شاید وہ بھی سمجھ جائیں وہ لوگ بھی اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بھی ہدایت دے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی ہدایت دے اور اپنی زومان میں رکھے اور ہمیں جو ہے نا عبادات کی توفیق عطا فرمائے ہمارے لئے آسانیہ کرے اور آپ لوگ بھی اپنا دل ضرور صاف کیجئے گا فریج تو صاف کر رہی لیجئے گا لیکن دل بھی ضرور صاف کیجئے گا اور دوسروں کے لئے اچھا اچھا سوچیں پوزیٹیو رہیں پیاری سی جب آپ گھر میں انٹر ہوتے ہیں اتنی پیاری سی خوشبو آ رہی ہوتی ہے تو پتہ ہے اس سے اتنی اچھی پوزیٹیو وائبز آتی ہیں بہت اچھا لگتا ہے اتنا فریش فیل ہوتا ہے تو آپ لوگ بھی اس کو ضرور ٹرائے کریں صفائی کرنے کے بعد ہم ائر فریشنر بھی تو کرتے ہیں نا اپنے گھروں میں تو اس کی بجائے آپ یہ یوز کر لیں اچھا جب میں نے سارا کونسول اپنا سیٹ کر لیا تو مجھے ایک دم سے یاد آیا کہ میں نے تو فری لائٹس بھی منگوائیں تھی مون اور سٹار والی میرے ہزبن لے کے آئے تھے ان کا بہت شکریہ اور میں نے آن لائن تو دیکھیں تھی لیکن وہ لے آئے تھے تو میں نے ان کو لگایا ہی نہیں ان کو لگانے کے لیے کوئی مجھے جگہ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی اور یہاں پہ مجھے لائٹ تھوڑی کم لگ رہی تھی جیسے اب آپ دیکھیں کہ میرے مون کی بیٹری بھی جو ہے نا وہ لوگ گئی ہے اس کو بھی میں بعد میں چارج پہ لگا رہی تھی تو یہ سٹار والی جو لائٹس ہیں وہ میں یہاں لگا دیتی ہوں اور جو مون والی ہیں نا وہ میں کہیں اور لگاؤں گی اس کنسول کے اوپر جو پوری وال ہے نا وہ ساری پکچر سے بھری بھی ہے میرے بچوں کی تصویریں ہیں اس میں ساری تو وہ میں نے ذرا اگنور کیا اس کو میں نے نہیں دکھایا چلیں مون کو میں چارج پہ لگاتی ہوں اور ہم جاتے ہیں ایک اور کارنر کی طرف یہ وہ ڈی آئی وائی ہے جو آپ لوگ آل ریڈی دیکھ چکے ہیں میری پچھلی ویڈیو میں اور یہاں پہ میں نے بیٹریز کے ساتھ لائٹ لگا دی تھی اور یہ نیچے میرا جائنماز ریک جس کی ویڈیو آل ریڈی میں نے چینل پہ ڈال دی ہے ڈائننگ ایڈیا پہ نا میں نے یہ مون والی لائٹس وہ بعد میں لگائیں تھی اور اس کی ویڈیو ریکارڈ کرنا میں بھول گئی تھی تو میں نے کہا کہ میں پکچرز یہ آپ کو کیونکہ آج کی ویڈیو بہت لمبی ہو گئی ہے میں نے آپ لوگوں کو آئی ہوپ بور نہیں کیا ہوگا آپ کو اچھی لگی ہوگی تو اب میں ویڈیو کو جلدی جلدی سے ختم کرنے کی طرف جاتی ہوں اور آپ کو اپنا باہر کا ایریا جو کہ میرا لاسٹ کارنر ہے اس کو میں آپ کو دکھاتی ہوں پھر اس کے بعد میں آپ لوگوں کو بائے بولوں گی یہاں پہ میں نے یہ ونڈو ہے بیسیکلی میرے کچن کی میرے پورچ میں کھلتی ہے تو یہاں پہ میں نے لگانی ہے فیری لائٹس اچھا میں نے دس منگوائی تھی دس پیسوس کے منگوائی تھے لیکن آٹھ لگی تھی دو لائٹس ابھی بھی بچ گئی ہیں وہ کہیں نہ کہیں میں لگا دوں گی اس طرح سے میں نے کی ہے فیری لائٹس سٹ کیونکہ اتنی لمبی ویڈیو بناتی تو آپ لوگ دیکھ دیکھ کے بور ہو جاتے دن کا ٹائم ہے لیکن پھر بھی ایک بار آپ کو جلا کے میں دکھا دیتی ہوں کہ کیسی لگ رہی ہے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا خوش رہیں آباد رہیں ملتی ہوں آپ سے میں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ